سب سے پہلے میں مطالبہ کروں گا کہ جو اس وقت ہمارے ایم ایس کے خلاف ہمارے پارلیمنٹیریئر کے خلاف جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے جو ان کے خلاف کرک ڈاؤنز ہو رہے ہیں جو ان کے خلاف جو اینا مختلف طریقے سے لالج دیا جا رہا ہے جو ان کی گھروں کی چادر اور چادی والی کے تقدس پامال ہو رہے ہیں جو بچوں اور خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے جو زین قریشی کی جو میسیز اس کی ان کی گھر والے اور خاص کر جو شاموت قریشی صاحب جو کی ایک بہت بڑا گدنی شین بھی ہے اس کی گھر کی اس طرح توہین انتہائی ظالمانہ اقدام ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ آج پوری پارلیمنٹ اس کے اوپر کرادات پاس کرے کہ ہم کسی طور پر اس چیز کو نہیں کرتے یہ تو سیاست سے بالاتار ہے اگر آپ اس طرح علاو کرتے ہیں اور کسی کو اختیار دیتے ہیں یہ جناب سپیکر آپ اگر اس چیٹ پر بیٹے ہیں تو آپ کو آئین نے یہ اختیار دیا ہے ایک طریقے کی اگر میں یہاں ایمینے ہوں تو آئین کی ایک شک کی وجہ سے میں یہاں ایمینے ہوں اور میں یہاں بات کر رہا ہوں اگر کوئی جرنل ہے اگر کوئی پرائم منسٹر ہے اگر کوئی وزیر ہے اگر کوئی جو بھی جس بھی پوزیشن پہ ہے یہ آئین کی وجہ سے آئین نے سب کو پاور دیا ہے اگر کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے تو بندوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے استعمال کرے گا کہ وہ قانون کے مطابق استعمال کرے گا اگر ان کی خیال یہ ہے ویسی بھی ہماری صوبوں میں جو ہو رہا ہے یعنی کبھی آپ نے سنایا کہ ایک جیپ منسٹر کی اس طرح تو تضلیل ہو اور اس کو جو ہے نا آپ اس کی جو کیپی ہاؤس جو کہ ایک صوبی کے تیڈیٹری ہے اس کو اوپر آپ اٹیک کریں اس کی جو تقدس ہے اس کو پہمال کریں اس کو اوپر قبضہ کریں اور پوری صوبی کے عوام کو میسج دے کہ تم کچھ چیز نہیں ہو پھر صوبے کے عوام وہ صوبہ جس وقت جس وقت ویسی بھی بیچائنی ہے اس وقت جو جرگہ ہوا ہے اور اس جرگے میں جو بات آئی ہے میں تشویش ہے جو ہمارے پارلیمان لیڈر زرطاج گل بی بی اس کو اٹھایا گیا اور جس کو جس طرح یعنی ایک خاتون ہوتی ہوئی پارلیمان لیڈر ہوتی ہوئی جس طرح اس کو جو ہے نا گسیٹا کیا جس طرح اس کی توہین کی گئی جیل میں رکھا گیا جنابی سپیکر یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک سینئر پوزیشن پر بھی رہا ہوں یہاں پارلیمان لیڈر یہاں آتے آتے ایک درسہ لگ رہا ہے کہ شاید کسی وقت ہمیں کسی کیس پر کرفتار کیا جائے تو یہ کس کسیم کی ایمنٹ میں ٹھو رہے ہے تو یہ جو بزائر جو چیز لگ رہی ہے یہ ہے نہیں ہمیں اب بھی شک ہے کہ جو کمیٹی میں ٹراب پیش کیا جا رہا ہے شاید اس کی پیچھے کوئی اور مہرکات ہے ہمارے تقریباً اس وقت جیس ساتھ ایمن ایس کو انہوں نے غائب گیا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے کیا اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے کیا اس طرح کی لیڈسلیشن ہوتی ہے اور پھر آپ جو کسٹیٹوشن ایمنٹ کر رہے ہیں تو کسٹیٹوشن ایمنٹ کا یہ طریقہ رہے ہیں کہ آپ جو اینا زور سے زر سے زبردستی سے بندوق سے لالج سے آپ قانون سازی کر رہے تو یہ قانون سازی ہوگی کیا اس پارلیمنٹ کا استقاق بجرور نہیں ہو رہا پہلے دفعہ اس پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ہم سب کے ساتھ بزاگ کیا ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا اس کے اوپر کومیٹی بنی کیا اس کومیٹی کے کوئی اثر آیا اس کے اوپر کیا اس کومیٹی کو کسی نے سیریس لیا کیا جب آپ کیا ہمیں حق نہیں ہے کیا ایک پارلیمنٹیرین کے اگر ہم کسی چیز کے ساتھ اقتفاق کرتے ہیں تو اقتفاق کریں گے جسے ہم اختلاف کریں گے تو اختلاف کریں گے کون یہ حق ہمارا چین رہا ہے کہ ہم اختلاف نہیں کر سکتے صرف اتباق کر سکتے ہیں یہ تو آپ ہماری جو ہماری ہیومن رائٹس ہیں جو ہماری حقوق ہیں آئینی حقوق ہیں آپ اس سے ہم اس سے سولپ کر رہے ہیں درمی سپیکر یہ بہت سنسٹیو بسلا ہے ہمیں بہت سوچ سبچ کہ دیکھو یہ قانون جو بنتا ہے خاص کر آئین امنمنٹ ہوتی ہے یہ نسلوں کیلئے ہوتی ہے یہ چند دنوں کیلئے چند مہینوں کیلئے چند سالوں کیلئے نہیں ہوتی اس کیلئے جو ہے نا یہ ایک بہت بڑے اور وہ کہتے ہیں کہ لا رش لاکرش جب آپ کانون سازی پہ جلدی کرتے ہیں وہ کانون کو آپ ختم کرتے ہیں اس کے اوپر بہترین برین استعمال ہوتا ہے وہ ڈیبیٹ ہوتے ہیں ڈسکیشن ہوتے ہیں انٹریکچولز کیوں اس کے اوپر آرات ہی ہیں تب کوئی کانون بنتا ہے تو سب سے پہلے میں مطالبہ کروں گا کہ جو اس وقت ہمارے امن ایس کے خلاف ہمارے پارلیمنٹیریئر کے خلاف جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے جو ان کے خلاف کرک ڈاؤنز ہو رہے ہیں جو ان کے خلاف جو انا مختلف طریقوں سے لالج دیا جا رہا ہے جو ان کی گروں کی چادر اور چادی والی کے تقدس پامال ہو رہے ہیں جو بچوں اور خواتین کی بحرمتی ہو رہی ہے جو زین قریشی کی جو میسیج اس کی ان کی گر والے اور خاص کر جو شاموت قریشی صاحب جو کہ ایک بہت بڑا گدنی شین بھی ہے اس کی گر کی طرح توہین انتہائی ظالمانہ اقدام ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ آج پوری پارلیمنٹیس کی اوپر قرادات پاس کرے کہ ہم کسی طور پر اس چیز کو نہیں کر دیں یہ تو سیاست سے بالاتار رہے اگر آپ اس طرح علاو کرتے ہیں اور کسی کو اختیار دیتے ہیں یہ جناب سپیکر آپ اگر اس چیٹ پر بیٹے ہیں امینے ہوں تو آئین کی ایک شک کی وجہ سے میں یہاں امینے ہوں اور میں یہاں بات کر رہا ہوں اگر کوئی جرنل ہے اگر کوئی پرائم منسٹر ہے اگر کوئی وزیر ہے اگر کوئی جو بھی جس بھی پوزیشن پہ ہے یہ آئین کی وجہ سے آئین نے سب کو پاور دیا ہے اگر کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے تو بندوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے استعمال کرے گا وہ قانون کے مطابق استعمال کرے گا اگر ان کی خیال یہ ہے ویسی بھی ہمارے صوبوں میں جو ہو رہا ہے یعنی کبھی آپ نے سنایا کہ ایک چیپ منسٹر کی اس طرح تو تضلیل ہو اور اس کو جو ہے نا آپ اس کی جو کیپی ہاؤس جو کہ ایک صوبی کے تیریٹری ہے اس کو اوپر آپ اٹیک کریں اس کی جو تقدر سے اس کو پامال کریں اس کو اوپر قبضہ کریں اور پوری صوبی کے عوام کو میسج دے کہ تم کچھ چیز نہیں ہو پھر صوبی کے عوام وہ صوبہ جس وقت اس وقت ویسی بھی بیچینی ہے اس وقت جو جرگہ ہوا ہے اور اس جرگے میں جو بات آئی ہے میں تشویش ہے اس پوری کہ اس وقت ایک عوام جو ہے نا ایک ادارے کے خلافے ہم تشویش رکھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے ہمارے ہیں کسی ادارے کی تحرین و تذیق نہیں ہونی چاہیے لیکن جو لوگ پوزیشن میں بیٹھے ہیں اس کے رسپانسیبیٹی ہے کہ وہ اپنے آئین ہی حدود میں رہے آپ نے ہماری خیبر پختون خواہ کے ہاؤس کا تقدس پامال کیا ہم سب پختون خواہ کے عوام کو اپنے میسیج دیا کہ تم کچھ چیز نہیں ہو تم کس طرح اس ملک کو لے کے جا رہے ہو یہ کہتماشہ بنا ہوا ہے آپ کسی کی آپ کے پاس جو اختیار ہے آپ اس کو بسیوس کر رہے ہو آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کسی صوبی کے اندر داخل ہو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو اس قسم کی میسیج دے لوگوں کے گھروں پر چھاپیں مارو لوگوں کو کانون سازی کیلے زبردستی زور سے آپ اپنے من پسند کانون سازی کیلے اگری کرو جنب سپیکر اور یہ چھوٹ لے کہ وہاں آئی جی صاحب جو ایک گا لیا دے رہے ہیں پنجاب کے آئی جی صاحب کیا کر رہے ہیں سارے چیزیں کانون کے خلاف حرزی ہو رہی ہیں میں صرف اس وقت یہاں بہت مختلات بات کروں گا کہ اگر دیکھو اس وقت بلوچستان میں حالات کانٹرول سے پائر ہو رہے ہیں ہماری صوبے میں اس وقت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ وہاں ایک نئی جنگ چڑنی والی ہے نئی صورتحال جو ہے نا بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے اللہ نہ کرے اور وہاں بھی بہت ایساسی محرومی بڑھ رہی ہے آپ کو کوئی ایسے اگرامات کرنے چاہیے کہ آپ اس محرومی کو تدارک کریں آپ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھیں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں لوگوں کو انگیج کریں اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی سب سے مقبول لیڈر اس کو آپ ار طرح سے دباؤ میں لا کے اس کو آپ کیسے سے اس کی اوپر بنا کے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کے خلاف آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکے گا اس لئے آپ نے پوری ملک پہ احتجاج کی کال دی ہے اور وہ احتجاج ہے جو کہ ایک فاشس رویہ ہے حکومت کا ہم اس کے خلاف پوری ملک پہ احتجاج کر رہے ہیں پورامت احتجاج کر رہے ہیں آئین اور قانون کی بارے دستی کی گلے کر رہے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین میں ایمنمنٹ کیلئے زور اور زبردستی کو بند کیا جائے اداروں کی مداخلت کو بند کیا جائے اور آپ اگر قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے کلا ماحول ہو کہ ایمن ایز جتنی بھی یہ سینیٹرز ہیں وہ اپنی مرضی کی مطابق جو ہے نہ فیسرہ کر سکے ہمارا مین مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جو ساکٹوں کیسے وقت انہوں نے کیڈنیب کی ہیں اپڈک کی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ان کو اپنی مرضی کی اوپر چھوڑا جائے